اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اپنے کام میں لگنے کی طرف جو متوجہ فرمایا ہے اس میں ان کو بہت سے احکام دیئے ہیں اور سب سے پہلے اسلام کا جو اصل روح ہے یعنی توحید کہ اللہ تبارک و تعالی کو ایک مانا جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائے جائے اس کا ذرا قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور جو لوگ توحید کے منکر ہیں اور اللہ تعالی کے ساتھ شرک کا اعتقاب کرتے ہیں ان کے طریقہ کار کو بیان کر کے اس کے برے انجام کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہے وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجری في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجری في البحر بما ينفع الناس وما أنظر اللہ من السماء من ماء فاہیابه الارض بعد موتها فاہیابه الارض بعد موتها وبس فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآیات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا أشد حبا للہ ولو يرى الذین ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة للہ جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال اللذین اتبعوا لو أن لنا کرتا فنتبرأ منهم كما تبرؤوا مننا كذلك يريهم اللہ اعمالهم حسرات علیهم وما هم بخارجین من النار فرمایا کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں رات دن کے الگاتار آنے جانے میں ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے اور ہواوں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابدار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں اور اس کے باوجود لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کی خدائی میں اس طرح شریک قرار دیتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ کی محبت رکھنی چاہیے اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اور کاش کہ یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں اسی وقت یہ سمجھ لیا کریں کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے اور یہ کہ اللہ کا عذاب اس وقت بڑا سخت ہوگا جب وہ پیشوا جن کے پیسے یہ لوگ چلتے رہے ہیں اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کریں گے اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے اور جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع دے دیا جائے تو ہم بھی ان پیشواوں سے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کریں جیسے انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کیا ہے اس طرح اللہ انہیں دکھا دے گا کہ ان کے اعمال ان کے لئے حسرت ہی حسرت بن چکے ہیں اور اب وہ کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے وہ حقیقت بیان فرمائی ہے جو سارے ایمان کی روح ہے اور وَيَّكِوَ وَإِلَا هُكُمْ اِلَا هُمْ وَاحِدْ کہ تمہارا خدا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے لَا إِلَا إِلَّا هُوْ اس کے سوا کوئی خدا نہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے عقیدِ توحید بیان فرمایا تو وہ لوگ جو شرک کے عادی تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سے خداوں کو انہوں نے شریک کر رکھا تھا انہوں نے کہا کہ اتنے بڑی کائنات کو ایک خدا کیسے چلا سکتا ہے اور اگر سارے کائنات کو ایک خدا چلا سکتا ہے تو اس کی کوئی دلیل ہمیں دیکھا بتائیے تو اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب یہ دیا ہے کہ اگر تمہارے اندرزرہ بھی سمجھ ہو تو آسمان اور زمین اور ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں اور جیسا محیر العقول نظام بنایا ہے اس پر اگر تم ذرہ بھی تھنڈے دل سے غور کر لو اور سمجھنے والی آنکھ سے اس کو دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ان میں سے ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اس کے ایک ہونے پر دلالت کر رہی ہے چنانچہ فرمایا بہت سے چیزوں کا ذکر اس آیت میں فرمایا کہ ان میں سے ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے پہلے فرمایا فی خلق السماوات آسمانوں کی تخلیق میں اگر غور کرو سماوات عربی زبان میں سما کی جمع ہے اور سما کے معنی ہے آسمان لیکن یہ ایک لفظ میں ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں تو آسمان کہتے ہیں لیکن عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جو چیز بھی تمہارے اوپر ہے وہ سب آسمان میں داخل ہیں لہذا کئی جگہ پر قرآن کریم نے سما کا لفظ بادلوں کے لیے استعمال کیا ہے جیسے کہ اسی آیت میں آگے آنے والا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو آسمان سے مراد یہاں پر بادل ہے بادل سے پانی اتارا اسی طرح ہمارے اوپر جو خلا ہے وہ بھی آسمان کے مفہوم میں سما کے مفہوم میں داخل ہے اور جو چاند سورج اور ستارے ہمیں نظر آتے ہیں وہ بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے اور ان چاند ستاروں سے اوپر جو آسمان جس کو ہم حقیقی معنی میں آسمان کہتے ہیں وہ بھی اسی کے مفہوم میں داخل ہے تو اشارہ اس طرف ہے کہ تمہارے اوپر اگر اوپر کی طرف دیکھو تو تمہارے سر کے اوپر جتنی بھی چیزیں تمہیں نظر آئیں گی وہ سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہیں اوپر دیکھو تو تمہیں چاند نظر آئے گا تمہیں سورج نظر آئے گا تمہیں ستارے نظر آئیں گے اور تم اگر غور کرو تو یہ سارے اتنے عظیم اجسام ہیں اتنے عظیم عالم ہیں کہ ان میں سے ہر ایک دنیا سے بہت بڑا ہے اور وہ تمہیں اپنے آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں کہ ان کی ایک خاص نظام کے تحت ان کی گردش ہے اور ایک خاص نظام کے تحت یہ چل رہے ہیں اور اس نظام میں ذرہ برابر کہیں کوئی فرق نہیں آتا ایسا محیل اقول نظام یہ خود سے تو وجود میں آنے ہی سکتا یقیناً کسی بنانے والے نے اس کو بنایا ہے اور پھر یہ نظام اس طرح چل رہا ہے کہ اس میں ایک لمحے کا کہیں تغیر نہیں آتا کہیں تبدیلی نہیں آتی اور جو لوگ اس کے حساب سے واقف ہیں تو وہ صدیوں پہلے بتا دیتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ چاند اس وقت کہاں ہوگا سورج اس وقت کہاں ہوگا تو یہ اتنا زبردست نظام ہے کہ اس میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا تو اگر خدا ایک سے زیادہ ہوتے اور کئی خدا اس کائنات کو چلا رہے ہوتے تو یہ ان کے درمیان آپس میں اختلاف بھی ہو جاتا اور وہ اس میں اتنی اکسانیت اس پورے نظام کے اندر باقی نہ رہتی اسی کو قرآن کرنیم دوسری جگہ فرمایا لَوْكَانَ فِيهِمَا عَالِحَتُونَ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا اگر زمین و آسمان کے اس نظام میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو سب کا نظام درہم برہم ہو جاتا تو یہ ایک حکمت کے تحت ایک ہی جہتی کے تحت کے ساتھ یہ گردش کر رہے ہیں تو ان کے امدر اگر غور کروگے تو اللہ تعالیٰ کی بہدانیت کی دلیلیں تمہیں نظر آئیں گی اور پھر فرمایا والعرض اوپر تو آسمان کو دیکھو اور آسمان میں پیدا نظر آنے والی مخلوقات کو دیکھو نیچے زمین کو دیکھو کہ یہ زمین کس طرح ایک خلا کے اندر تیر رہی ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو انتہائی مستحکم نظام کے تحت چلایا ہوا ہے اور اس کے اندر جو کچھ بھی پیدا ہو رہا ہے جو حیوانات ہیں جو جمادات اور نباتات ہیں وہ سب کے سب اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بنانے والا ہے اور ایک ہی بنانے والا ہے جس نے اس کو ایک حکمت کے تحت اور ایک ہی نظام کے تحت اس کو بنا کر تیار کیا ہے پھر فرمایا وقتلاف اللیلی والنہار اور رات دن کے لگاتار آنے جانے میں یعنی تم دیکھ رہے ہو کہ رات اور دن کا آنا جانا یہ بھی ایک معین اور مستحکم حساب کے تحت ہو رہا ہے پہلے سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون سے دن کس وقت سورج غروب ہوگا اور رات شروع ہوگی اور کب سورج کی روشنی نمودار ہوگی اور صبح طلوع ہوگی یہ ایک خاص نظام کے تحت یہ دن اور رات چل رہے ہیں ایک دوسرے کے آگے پیسے چل رہے ہیں ان کے اندر اگر گوھر کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ رات اور دن کا نظام یہ خود بخود وجود میں نہیں آگیا کسی حکمت بالغہ اور کسی قدرت کاملہ کا نتیجہ ہے اور وہ ایک ہی ہے بل فلک اللتی تجریف البحر اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں تجریف البحر بما ینفع الناس بما ینفع الناس یعنی لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر کے اندر تیرتی ہیں فائدے کا سامان لے کر تیرنے سے مراد یہ ہے کہ تجارت کے لیے ان کشتیوں کو استعمال کیا جاتا ہے ایک ملک یا ایک شہر کی مسنوعات دوسرے شہر میں بھیجی جاتی ہیں انہیں سمندری کشتیوں کے ذریعے بھیجی جاتی ہیں پہلے چھوٹی کشتیاں استعمال ہوتی تھی ہیں پڑی کشتیاں استعمال ہوتی ہیں یہ ساری کے ساری کشتیاں کس طرح سمندر کے اندر تیرتی ہیں وہ سمندر کے جو اگر ایک مرتبہ اپنی کروٹ لے لے تو بڑے بڑے شہروں کو ڈبو ڈالتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے لیے اس سمندر کو مسخر کر رکھا ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ تمہارے لیے تباہی و بربادی کا سامان لائے یہ تمہاری کشتیوں کو لے کر چلتا ہے اس کشتیوں کا نظام ایسا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہوایں اس کے موافق چلائی جاتی ہیں تو وہ چلتی ہیں پہلے زمانے میں تو ساری کشتیوں کو دار و مدار ہواوں کے چلنے پر ہوتا تھا ہوا کے رخ کے اوپر کشتی چلتی تھی تو وہ کشتی اپنی منزل تک پہنچ سکتی تھی لیکن اگر ہوا مخالف ہو جائے تو بعض اوقات وہ میلوں کا سفر پیچھے کر دیا کرتی تھی پھر رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ سمجھتا فرمائی کہ وہ اس نے مشینی جہاز ایجاد کیے اور اس مشینی جہاز کے ذریعے وہ سمندروں کے فاصلے تیہ کرتا ہے لیکن ان سمندری فاصلوں کا بالآخر یہ حقیقت ماننی پڑے گی کہ کتنا ہی بڑا مستحکم جہاز ہو اور کتنی ہی مشینوں اور آلات سے آراستہ ہو لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سمندر کو اس کے آگے مزخر نہ کیا گیا ہو تو سمندر اس کو ڈبو دیتا ہے چنانچہ آپ نے بشمار واقعات سنے اور پڑے ہوں گے کہ بڑے بڑے جہاز وہ سمندر کے اندر ڈوب جاتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو عمومی نظام بنایا ہوا ہے اس کے تحت یہ ساری کشتیاں چلتی ہیں اور انسانوں کے نفع اور فائدے کا سامان لے کر چلتی ہیں یعنی تجارت کی ساری بنیاد ان کے اوپر ہے اگر سمندروں کا یہ نظام نہ ہو اور کشتیاں نہ چلیں تو لوگوں تک ان کی ضروریات نہیں پہنچ سکتی پھر فرمایا کہ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِمَّا اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس کے اتارنے کے بعد کیا ہوا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی یعنی اگر قہد پڑا ہوا ہوتا ہے بارش نہیں ہوتی تو زمین بلکل خشک ہوتی ہے اور اس میں کوئی چیز اگ نہیں سکتی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں فصلیں کی نہیں جا سکتی لیکن اسی زمین پر جو مردہ ہوئی پڑی ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح آسمان سے پانی برساتے ہیں وہ سمندر جو کہ ہزارہ میل دور ہے اس زمین سے وہاں سے بادل اٹھائے جاتے ہیں اور بادلوں کے اندر پانی کا زخیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح تیار کر دیا ہے کہ وہی پانی جو سمندر کے اندر نمکین تھا کھارا تھا کڑوہ تھا جب بادلوں کے ذریعے مونسون کے ذریعے اور بادلوں کے ذریعے وہ اوپر اٹھتا ہے تو اس کی ساری کڑوہت ختم ہو جاتی ہے اور بادل اس کو لے کر اوپر اٹھتے ہیں اور پھر ہزاروں میل کے فاصلے وہ تیہ کرتے ہیں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس سمندر کے پانی کے لیے اور پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک مفت کارگو سروس فراہم فرما دی ہے اگر انسان سے خود کہا جاتا کہ تم سمندر سے پانی لے کر آؤ اور سمندر کے پانی کو پہلے میٹھا کرو اور پھر اپنے ذرائع معاصلات کے ذریعے اس کو زمین تک لے جاؤ تو کسی انسان کے لیے یہ کام ممکن نہیں تھا اور اگر کوئی کرتا بھی تو اس کو پر کڑو روپے کا خرچ ہوتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح وہاں سے پانی اٹھا کر اس کو ایک ہوائی اور قدرتی کارگو سروس کے ذریعے بادلوں کے سہارے تم تک پہنچایا اور پھر جہاں پانی کی ضرورت تھی وہاں پانی برسایا اور اس پانی کے برسنے کے نتیجے میں وہ زمین جو مردہ پڑی ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نئی زندگی بخشی وَبَسْتَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَعْبَحَ اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیئے یہ جانور بھی ہر جانور کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کے ذریعے جہاں نباتات اگاتے ہیں اور بہت سے فصلیں تیار ہوتی ہیں بہت سے پھل اگتے ہیں وہاں اس پانی کے ذریعے بہت سے حوانات بھی یا تو پیدا ہوتے ہیں یا اس پانی سے سہراب ہو کر ان کو زندگی ملتی ہے تو وہ سارے جانور پھیلے ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر اور انسان ان جانوروں سے اپنے مقاصد کے لئے فائدہ بھی اٹھاتا ہے وہ تصریف الریاح اور ہواوں کی گردش میں یعنی یہ سارا کام جو ہو رہا ہے کہ انسان زندہ ہے جانور زندہ ہیں اور یہ جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں کشتیاں چل رہی ہیں بادل امٹ رہے ہیں اور بادل پانی برسا رہے ہیں یہ سب کچھ اگر دیکھا جائے تو یہ ہواوں کی گردش کی بدولت ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواوں کو اس طرح مسخر کر دیا ہے کہ وہ اس طرح چلتی ہیں جس سے انسان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور یہ سارا نظام جو نبادات اور جمادات اور حیوانات کا نظام ہے وہ بھی ہواوں کی گردش کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے وَالصَّحَابِ الْمُسَخْخَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع دار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں یہ بادل یہ نہ کسی چیز پر ٹھیکے ہوئے ہیں نہ کوئی چیز ان کو سہارا دیے ہوئے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان یہ لٹکے ہوئے ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو کر کام کرتے ہیں یعنی وہی جو پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا کام ہے یہ بادل اس طرح انجام دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں فرماتے ہیں وہاں پر وہ جا کر برستے ہیں یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہش سے یا اپنی خود اپنی سمجھ سے برست جائیں بلکہ یہ تابع دار بن کر اللہ تعالیٰ کے ایک تابع دار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں کا ذکر کر کے باری طرح فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو اپنی اقل سے کام لیتے ہیں تو اگر اقل سے کام لو تو ان میں سے ہر چیز ایک تو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ چیزیں خود بخود وجود میں نہیں آگئی ہیں بلکہ کسی پیدا کرنے والے نے اس کو پیدا کیا ہے دوسرے اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے وہ بڑی حکمت والی ہے بڑی قدرت والی ہے اور جب وہ بڑی حکمت اور قدرت والی ہے تو اس کو اپنے ان کاموں کی انجام دہی میں کسی مدد کی ضرورت نہیں اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں لہٰذا اس کو کسی شریخ کی بھی ضرورت نہیں وہ تنہا ہے اور تنہا ہی وہ سارے یہ کام انجام دیتا ہے